تو فائنلی فری فائر کا او بی فوٹی فور کا اپ ڈیٹ آ چکا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس اپ ڈیٹ کو اپنے لو اینڈ پی سی میں کیسے پلے کر سکتے ہو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بلکل مختلف سیٹنگز بلکل مختلف ٹرکس بتانی ہے ایون کہ یہ ٹرکس اینڈ ٹیپس آپ کو یوٹیوب پر کہیں بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی اس ویڈیو کے اندر میں نے بیسٹ ایمولیٹر فور لو اینڈ پی سی یہ ایسا فوکس نہیں کیا آپ اول ریڈی یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے اس کے اوپر میں نے میلی فوکس کیا ہے کہ میں جو آپ کو ایمولیٹر دوں وہ آپ کے سسٹم میں لیگ نہ کرے اگر آپ کے پاس گرافک اٹ نہیں ہے ایون تب بھی آپ اس اپ ڈیٹ کے اندر فری فائر کے او بی فورٹی فور کے اپ ڈیٹ کو بلکل ایزلی پلے کر پائیں یہاں پر میں گرینہ سمارٹ ایمولیٹر کو یوز کروں گا ایون میں پروف کے طور پر بھی آپ کو یہ کلپ دکھاتو یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے سیٹنگز اب لائے کی میرا جو سیپیو یوسیج ہے وہ اتنا کم ہو گیا ایون کے میرا جو گوگل کروم ہے اس کا سیپیو یوسیج مجھ سے زیادہ تھا ایون کے میں جو ریکوڈنگ کر رہا تھا اس ریکوڈنگ کا سیپیو یوسیج میرے ایمولیٹر سے زیادہ تھا آپ سوچ سکتو یہ سیٹنگ کتنی زیادہ افیکٹیو رہے گی آپ کے لیے تو آج میں آپ کو بیسٹ ایمولیٹر کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے لیک کو کیسے فکس کرنا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کمپلیٹ ویڈیو ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپلیٹر کے سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے گرینہ سمارٹ ایمولیٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا لنکھ کومنٹ سیکشن میں ایویلیبل ہوگا رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ ہیڑ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ اس کو اپنی لوکل سی میں ایکسٹریکٹ کر کے رکھیں میں یہاں پہ سمجھانے کے لیے اپنے دیکسٹو پہ ہی ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں تو جیسے آپ ایکسٹریکٹ کریں گے اپنے گرینہ سمارٹ ایمولیٹر کے فولڈر کو اپن کرنا ہے پروجیکٹ آئٹنز میں جانا ہے انجنز میں یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ادھر آپ کو ایک پروجیکٹ آئٹنز کر کے ملے گا رائٹ کلک کر کے دیکسٹو پہ اوپر اس کا شورٹکٹ بنا لینا اب یہ جو سیٹنگز ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ سیٹنگز اونلی آپ نے اولڈ ایمولیٹر میں کرنی ہوتی ہے مہار ایمولیٹر کے اوپر نہیں آپ کو کراتا بھٹتا رائٹ کلک کر کے اپنے ایمولیٹر کی پروپٹیز میں جاؤ کمپیٹیبلیٹی میں جاؤ اور یہاں پڑنا اس اوپشن کو ٹک کر کے اگر آپ کا لوڈنگ پہ سٹک ہوتا ہے آپ ان کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہو آپ کے لوڈنگ سٹک کا پروبلم بھی فکس ہو جائے گا یہاں پہ میں وینڈو سیون کر لیتا ہوں رن ایز ایمیسٹر پہ ٹک کر کے اپلائے کر کے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمولیٹر کو میں لانچ کر لیتا ہوں جیسے ہم اس کو لانچ کریں گے یہاں پہ یہ اللہ کا پوپ اپ آئے گا اور یہاں سے ہم سب سے پہلے ہی اس کی سیٹنگ کر لیں گے تو یہ ایمولیٹر تھوڑا الگ لینگویج میں ہے تو آپ نے جو اوپر والے دو سٹیپس ہیں ان کو آپ نے میرے والا ہی رکھنا ہے یہاں پہ اور نیچے آپ کو انڈرویڈ 4.42 کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں انٹل ایچ ڈی کا بھی گرافک کارڈ لگا ہے تو آپ یہاں پہ بائی ڈی فالٹ ریزولوشن پہ جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس بلکل پرانا کمپیوٹر ہے جس کے اندر آئی جی پیو والا ہی گرافک کارڈ ہے مطلب نو گرافک کارڈ ہے 800-600 کی ریزولوشن آپ کو رکھنی ہے اب یہاں پہ جیسے میں ریزولوشن یہ رکھوارا ہوں یہ مین کام نہیں ہے اس گیم کے اندر ہم ان گیم ریزولوشن کو بھی چینج کریں گے ویداؤٹ اینی جیئل ٹول کیونکہ وہ سیکیور نہیں ہے آپ کی آئی ڈی کو خطرہ ہوتا ہے اس سے اب یہاں پہ کورس کی بات کرتے ہیں کورس آپ نے نا ون اینڈ ٹو کورس ہی رکھنے ہیں زیادہ کورس آپ نے اس کو نہیں دینے کیونکہ اس ایمولیٹر کو چلنے کے لیے اتنے کورس بہت ہوتے ہیں آپ ایچ ڈی آر میں بھی تنے کورس میں چلا سکتے ہو ریم یہاں پہ الٹ ہے ریم آپ نے فل دینی ہے اگر آپ کی سسٹم میں آٹ جی بی ریم ہے تو چار جی بی ریم دے دو اگر یہاں پہ چار جی بی ریم ہے تو دو جی بی ریم دے دو اور یہاں پہ جو رینڈرنگ موڈ ہے اس کو آپ نے آل ویز ڈریک ٹیکس پر گائز رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ای 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 ڈی ہے انٹل کا گرافک کارڈ ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو میں ڈریک ٹیکس پر ہی جا رہا ہوں اس کے بعد اس پہ کلک کر کے یہاں پہ سیون ٹون ٹی پی اور یہاں پہ نورمل پہ کلک کر دیں گے سیف کر کے ری سٹارٹ ناؤ کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہمارا ایمولیٹر لانچ ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگز میں اور یہاں پہ اس کے اگر انڈرویڈ ووجن کی بات کرے تو نورمل آپ کو فور پائنٹ فور ٹو دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہ فری فائر کے موسٹ پاپولر ایمولیٹرز میں سے آتا ہے اگر آپ کے پاس لو اینڈ پی سی ہے تو بھائی یہ پاپول چوائس آپ کے لئے ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم بیک جاتے ہیں اور ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جی میل اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے یہ اے پی کے آپ کو ملے گا اس کو آپ نے ڈریک کر کے اس کے اندر اس طریقے سے پیسٹ کر دینا ہے تو جیسے آپ پیسٹ کریں گے بیک جائیں گے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے فیس بک کا اے پی کے شو ہو جائے گا میں ڈیکسٹوک کی سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اے پی کے انسٹال ہو چکا ہے میرا ایڈ تو جی میل پر ہے تم اپنی ایڈ کو جی میل پر لوگن کروں گا یہ دیکھ سکتا ہے میرا ایڈ جی میل پر لوگن ہو چکا ہے ابھی بہت ساری سیٹنگز بچیں ابھی تمہاں نورمل نورمل آپ کو بتا رہا ہوں لیک فکس کی سیٹنگ تو ابھی آئی نہیں ہے اب یہاں پر ہم اسکندر فری فائر کو ڈان لے والے ہیں تو فری فائر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے اپنے کروم براؤزر میں جانا ہے انڈ سیمپل آپ نے ایک ویب سائٹ لکھنی اس ویب سائٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لو آلویس سب سے پہلے اپ ڈیٹ اس ویب سائٹ میں ملتے ہیں گیٹ انٹو پی سی ایم یہ میری ویب سائٹ ہے جیسے اب اسکو پر جاؤ گے یہ دیکھیں لیٹسٹ گرینہ فری فائر کا اپک آ جاگے اسکو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ ابھی آپ کو یہ گلوبل والا ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں تو اس پہ کلک کریں گے یہ گلوبل نورمل اپک ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو جیسے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ اس طریقے سے ڈرائ کر کے بھی پیسٹ کر سکتے ہو ادروائس سائٹ پہ اپک کے اپشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ کا اپک پڑا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ سمپلی اوپن والے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے ہی انسٹال ہم گرینہ سمارٹ ایمولیٹر کو لانچ کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک پروبلم کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ یہ ڈاؤنلوڈ فیل ٹرائے اگین یا پھر لوڈنگ کا پروبلم آئے گا اس اپڈیٹ میں بہت سارے ایمولیٹر میں گرینہ نے اس پروبلم کو فکس کر دیا ہے اس ایمولیٹر میں پچھلے اپڈیٹ میں آ رہا تھے لیکن اس اپڈیٹ میں نہیں آ رہا یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ فیل کا ایشو آ گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گیم کو نہ بند کر کے چلاتے رہنا ہے دو سے تین دفعہ چلائیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کا یہ پروبلم فکس ہو جائے گا یہ اتنا بڑا پروبلم نہیں ہے گئیز تو یہاں پر ہمارا گیم چل چکا ہے اور یہاں پر آپ کو جو آپ کے پاس ریسورسز ہے بس آپ نے انہی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والے پیک کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جیسے ہی ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کریکٹر کا پروبلم آپ کو آ رہا ہے اب یہ کچھ ریسورسز پیک یا کچھ آئٹمز میں ہمارا آ رہا ہے ان چیزوں کو آپ ابھی اگنور کر سکتے ہیں ان گیم آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا ٹریننگ مورڈ میں بس مسئلہ آتا ہے باقی کسی میں بھی کوئی پروبلم نہیں آتا سارے میپ بلکل صحیح کے صحیح شو ہو رہے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پروبلم ہی نہ آئے میرے پاس اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس ایک پرانا کمپیوٹر ہے ایون کے میرے پاس جو مین کمپیوٹر ہے نا گائز وہ بھی اتنا اچھا نہیں جس کے پر ابھی ریکوڈنگ دیکھ رہے ہو میرے پاس ٹو جنریشن کا پروسیسر ہے اس لیے آپ جب مجھے کومنٹ کرتے ہو نا کہ یار گیمپلے دکھاؤ گیمپلے دکھاؤ یار دیکھو ایک دماغ میں آنے والی بات ہے میں لو اینڈ پی سی کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو بھائی میرے پاس ہیوی پی سی کیسے ہوگا جب میں ریکوڈنگ کر رہا ہوتا ہوں یہ جو ریکوڈنگ ہوتی ہے نا ٹوٹوریل والی ہے تو بڑی ایزیلی ہو جاتی ہے لیکن جو گیمپلے والی ریکوڈنگ ہوتی ہے وہ ہائی ریسورسز ریکوڈنگ ہوتی ہے میرا کمپیوٹر وہ ریکوڈنگ کو سپورٹ نہیں کرتا میں جب کلپس ریکوڈ کرتا ہوں نا تو میرا گیم اتنا زیادہ اٹکتا ہے کہ ایم انہی بندے کے اوپر بیٹھتا میں آپ کو کون سا گیمپلے دکھاؤں یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک لو اینڈ کمپیوٹر ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ سیٹنگز میں اور یہاں پہ باری باری میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم کنٹرولز پہ چلتے ہیں کسٹم بپ پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پر نا سب سے پہلے میں اس کو ریسٹ کرتا ہوں تو جیسے آپ ریسٹ کریں گے آپ کو اس میں جوائسٹک کا پروبلم آتا ہی آتا ہے تو اس کو آپ نے چھوٹا کر کے اس طریقے سے لاکے رکھ لینا ماوس کے سائز کو آپ اپنے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہو ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ گرینہ سمارٹ ایمولیٹر میں اتنی اچھی کیم اپنگ نہیں ہے بھلے آپ کو ایکسن وائی کی سینسیویٹی ملتی ہے لیکن وہ اتنی کام کی نہیں ہے جیسے اگر آپ بلو سٹیکس پہ کھیل رہے ہیں تو ایم ایس آئی میں سوچھ ہونے میں آپ کو اتنا پروبلم نہیں ہوگا لیکن اس کیس میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت لگ سکتی ہے جو بٹن آپ کو چاہیے آپ نیولی کریٹ کریں باقی جتنے بھی بٹنز ہیں ان کو آپ ان کی جگہ پر لائکے رکھیں آپ کو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کی ایم اپنگ رکھنی ہے جیسے آپ یہ کرنے کے بعد سائٹ پہ آپ نے اس بٹن کے اوپر ٹک کر دینا ہے تاکہ ماؤس لوگ انڈ ان لوگ کو انڈ سیف کر دیں یہاں پر آپ کو جانا ہے ڈسپلی سیٹنگز میں ادھر سے آپ کا سمود پہ ہوگا تو آپ اس کو بڑھا کر دیکھ سکتے ہو جس میں آپ کا گیم صحیح چلے اس میں آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہو اب یہ سب سیٹنگ کا لینے کے بعد اگر آپ کا ابھی بھی لیک کریں اب آپ نے نیکس ٹیپ فولو کرنے ہیں آپ نے جانا ہے اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگز میں یہاں پر آپ کو ایپز کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر سکرول ڈان کرنا جتنے بھی اپلیکشنز ہیں ان کو آپ کو ڈلیٹ کر دینا ہے ایون کے جن اپلیکشنز سے آپ نے لوگن بھی کیا ان کو بھی آپ ڈلیٹ کر دیں خاص طور پر گوگل پلے سٹور کے جتنے بھی اپلیکشنز ان کو ڈیسیبل ضرور سے کریں آپ کو پرفارمس میں ایک بہت بڑا پمپ دیکھنی کے لیے ملے گا اکثر جو مجھے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سسٹم میں سمارٹ گگگے کچھ ورزن چل جاتے کچھ نہیں چلتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان سمارٹ گگگہ کے اندر آپ چیک کریں گوگل پلے سٹور نہیں ہوگا اتنا بڑا یہ پروبلم ہے گوگل پلے سٹور سمارٹ گگگہ میں یہ سب کر لینے کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایک اپلیکیشن انسٹال کریں گے تو یہ جو اپلیکیشن اس کو آپ ڈریک کر کے اس طریقے سے پیسٹ کر سکتے ہو یہ انسٹال ہو جائے گا اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر سکپ کر کے اب آپ نے مجھے فولو کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اون کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ یہ ریزولوشن ہی کی ہے آپ اس سے کم ریزولوشن میں بھی جا سکتے ہو اگر آپ کا گیم اٹھے آپ کو جیل ٹول یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈینجر ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بلکل سیکیور میتھڈ اور یہ جیل ٹول والا ہی کام کرے گا آپ نے اس سے کم ریزولوشن میں جتنا جتنا جاتے جائیں گے اتنے آپ کی پکسل کم ہوں گے مینز کہ آپ کے گرافک کارڈ کے اوپر لوڈ کم ہوگا آپ کا گیم نہیں اٹھے گا اس کے بعد یہاں سے اس کو اون کر دو کیپ چینج کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے سیف پروفائل پر کلک کرنا ہے ایتھر کوئی بھی نام دے سکتا ہو جیسے میں نے یہاں پر فری فائر کا نام دیا لوڈ کے اوپر کلک کرو اور فری فائر کے جو پروفائل اس کو لوڈ کر دو کیپ چینج پر کلک کر دینا اور اس کے بعد جانا سیٹنگز میں اور یہاں پر اوٹو گوست پر کلک کر دینا کبھی کبار جب ایمولیٹر کو آپ ریشٹرٹ کرتے ہوئے تو یہ نہیں چلتا تو آپ کو مینویلی چلانا بھی پڑ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتا ہو میں ریزولوشن تھوڑی سی کم ہو چکی ہے لیکن اتنی انہی کم ہوئی کہ ہم فری فائر کو انہیں دیکھ سکتا ہو سکتا ہے اس ریکورڈنگ میں آپ کو صحیح سے نہ دکھ رہا ہوں لیکن مجھے بلکل صحیح دکھ رہا ہے میں اینمیز کو بھی کل کر سکتا ہوں اینمی کی جو سپورٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایزیلی میں کر سکتا ہوں تو اتنا کوئی پروبلم نہیں ہے ایون میں یہاں پہ اپنی مین آئیڈی لوگن کر کے دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ بین وغیرہ کبھی کوئی پروبلم نہیں ہے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ